محمد امتیاز ناوی نوجوان نے اپنا ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے گزشتہ روز ایک مسلم میت کو خبرستان میں ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کی جانب سے تدفین کی اجازت نہ دینے پر افسوس ظاہر کیا اور اپنے قیالات کا اظہار کیا دیکھئے امتیاز کا کیا کہنا ہے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں محمد امتیاز آپ کے سامنے چند بات رکھوں گا آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو پورا سنیں اور ضرور آپ اس ویڈیو کو سمجھ کر تمام مسلمانوں تک میرے بات کو پہنچائیں میں خصوصاً یہ ویڈیو سی پہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو سمجھئے اور کبھی نہ کبھی ایسا وقت ہمارے بھی بھی آئیں گا تو ہم لوگ ہمت نہ ہارے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جنگے کہ خواتین اپنے باپ کے مہیت مہیت کو لے کر جو پورے گھر والے جو پریشان ہیں جو میت کو دفنانے کے لیے ہمارے ہی مسلمان کی میت کو ہمارے ہی مسلمان لوگ خبرستان میں دفنانے کے لیے اضافت نہیں دے رہے کیوں یہی بات ہے کہ یہ آپ لوگ یہاں کے نہیں ہیں آپ لوگ والد سیڈی کے ہیں تو والد سیڈی میں جائیے کتنی افسوس کی بات ہے ان حرامیوں کو اللہ بہتر جانتا ہے ان لوگوں کو زمین ملیں گی یا نہیں ملیں گی یہ پتہ نہیں اور آپ لوگ غور کر یہ ہمارے سلیم خورشی صاحب ایک بات بلے تھے کہ کوئی بھی کیدر کا بھی رہند ہو مسلمان اگر انہیں یہاں مرا ہے تو انہیں کئی بھی اس کو دفنا سکتے بل کے بولے تھے یہ بات یہ بات تمام تیلنگانہ کی اور حیدر آباد کی عوام اچھی طرح سے جانتی ہے اور یہ بات موجود ہے تمام ویڈیوم پر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں ایک وقت تھا لوگڈان کے وقت پر ہمارا ایک مسلمان آدمی جو کرنول کا واقعہ تھا اس کو مسلمانہ مسلمان کے خبرستان میں جگہ نہیں دیئے تھے وہ غیر مسلم خبرستان میں اس کو جگہ دیئے تھے ماں پر اس کو دفنائے تھے لیکن آج ہمارے مسلمانہ فیڑ سے وہی تقریباً آٹھ یا نو مہنے کے بعد فیڑ سے یہ واقعہ آیا ہے ہمارے مسلمانہ خود مسلمان کی میت کو اس میت کو دفنانے کیلئے اجازت نہیں درے یہ کیوں اجازت نہیں درے یہ لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے اور انہوں کے دلوں میں سے اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے اور ایمان بھی نہیں ہے ان کے دلوں میں اگر اقیقت میں اگر ردی برابر کا اگر ایمان ہوتا تو یہ لوگ ماں پر اس میت کو دفنانے دیتے تھے لیکن ماں پر رباب سے پورے میڈیا کے سامنے وہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کون سلیم خوریشی کون بھی آندو ہم دیکھ لیں گے بھلکے لیکن سلیم خوریشی صاحب کو میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو حدے پہ جو بٹھے ہوئے ہیں جو آپ لوگ وقبٹ کی سیٹ پر بڑی مہربانی آپ لوگ اس کے اوپر ایکشن لیجئے اگر آپ لوگ ایسا کام نہیں کریں گے تو یاد رکھ لیجئے یہ عوام خاموش بٹنے والی نہیں ہے انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں آواز اٹھاتے رہیں گے اور میں تمام مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں آج وہ لوگ کے گھر والوں کے پر ہستہ آیا ہے کل خدا نہ خاصہ ہمارے بھی اگر اگر ہستہ آیا ان تمام مسلمانوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی اگر اپنے محلے میں اگر میت کو کر دفنانے کے لیے ازازت نہیں دے رہا ہے اگر کوئی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا باپ ادھر دفن نہیں ہے تمہارا باپ وہ خبرستان میں دفن ہے تو آپ لوگ وہاں چاہیئے اگر کوئی بھی اگر ایسا الفاظ بولا ہے تو آپ لوگ ایمیڈٹلی اس کا ویڈیو نکالو اور پولیس کمپنینٹ کرو اور اگر اس میت کو کرو خبرستان میں دفنانی اگر نئے دے رہے تو سیدھا اس مہیت کو بغبت پر لے گی چلیے یہ جہاں پہ حجاؤں سے نام بلی پر اگر وہاں پر اگر نیجلہ ایسا سے کرے تو آپ لوگ اسی مہیت کو سلیم خورشی کی گھر پر لگ جائیے جب ہی یہ لوگ کو پتا چلیں گا کہ ہم لوگاں کیا کر رہے ہیں سیٹ پر بڑھ کر اور یہ ناجائز یہ لوگ جو ان بڑے بڑے منیشوروں کا جو فائدہ جو اٹھا رہے ہیں یہ لوگ زالیم لوگ یہ لوگیچ پاور پر آج ہمارے پر حاوی ہو رہے ہیں اور خبرستانوں پر خود خبزہ کر 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 یہ گھر ہونا چاہیے خبرستان میں وہ کس کا گھر ہونا بھئی جو نگرانی جو کر رہا ہے کئیوں خبرستانوں پر جا کے دیکھو سالوں کے گھراں چار چار پانچ پانچ بنے ہوئے کیا یہ خبرستان کو لوگوں چار چار پانچ پانچ جنے نگرانی کریں گے ایک خبرستان کو خبرستان اتنا چھوٹا ہو جا رہا ہے خبزے کر 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 پھر وہ رہے زمین نہیں مل رہی ہے اللہ بہتر جانتا ہے ان حرامیوں کو دو گز زمین بھی نصیب ہوں گی ہے اگر خدا نہ خاتھا کری لگوں کو دو گز اگر زمین مل بھی گئی تو اللہ ان زالیموں کو زمین کے اندر سے نکال پھیکیں گا ایسا وقت ہوں گا اس عورت کی بدوہ مطلب حرامیوں بڑا افسوس ہو رہا ہے وہ عورت بیچاری اتنی رو رہی ہے اپنی باپ کی مئیت پر لیکن ان زالیموں کی دلوں میں زرہ رحم نہیں آ رہا ہے میں تمام مسلمانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی آواز اٹھاؤ اور اپنی مئیت کو اپنے گھر میں کبھی کسی نہ کسی کو مرنا ہے کوئی بھی اگر اجازت نہیں دے رہا ہے سیدھا ہجاز کو لے کے چلیے یہ مئیت کو نہیں تو سلیم خورج کی گھر پہ لے کے چلیے بات کی بات جو ہوتا دیکھیں گے